بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کسی چیز کو یاد کرنے کا صحیح طریقہ یعنی میتھڈ جان لو تو آپ بھی کسی چیز کو لمبے عرصے تک یاد رکھ سکتے ہیں جس طرح ہمارے موبائل کی دو سٹوریج ہوتی ہیں انٹرنل سٹوریج اور ایکسٹرنل سٹوریج اسی طرح ہمارے دماغ کی بھی دو سٹوریج ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم میموری اور دوسری ہوتی ہے شورٹ ٹرم میموری ہماری شورٹ ٹرم میموری میں وہ چیزیں سٹور ہوتی ہیں جن کی ہمیں زیادہ دیر تک ضر نہیں ہوتی جیسے کہ روڈ پر چلتی ہوئی لال گاڑی دیکھنا اور دوسری ہوتی ہے لانگ ٹرم میموری لانگ ٹرم میموری میں وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں جن کی ہمیں لمبے عرصے تک ضرورت ہوتی ہے اور وہ چیزیں ہمیں کبھی نہیں بھولتی ہیں اور ہماری لانگ ٹرم میموری میں وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں جو بلکل الگ ہوتی ہیں یا جن چیزوں کو ہمارا دماغ پہلی دفعہ ایکسپیرینس کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کبھی حج پر گئے ہیں تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم یاد کرتے ہیں وہ جاتا ہے ہماری شوٹرم میموری کے اندر جسے شوٹرم میموری کچھ دیر کے بعد ختم کر دیتی ہے پہلی بات تو یہ جب آپ کسی چیز کو رٹو گے یعنی رٹا مارو گے تو وہ کبھی بھی آپ کی لانگ ٹرم میموری میں نہیں جائے گی وہ چیز آپ کی شوٹرم میموری میں ہی رہے گی جب تک کہ وہ آپ کی شوٹرم میموری میں رہے گی اس وقت تک وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے یاد رہے گ لیکن جب شوٹرم میموری سے اٹھ جائے گی تو پھر کبھی یاد نہیں آئے گی پھر اسے آپ ایک دم ہی بھول جاؤ گے اب کسی بھی چیز کو اپنی لانگ ٹرم میموری میں بیجنے کی جو ٹرکس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی ٹرک ہے انچا بول کے پڑھنا آپ جس بھی چیز کو پڑھتے ہو اسے انچا بول کے پڑھا کرو اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم پہلے ہی انچا بول کے پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہوتا ہاں بھائی یہ بات ٹھ ٹرک ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ انچا بول کے پڑھتے ہیں لیکن ہم کو پھر بھی چیزیں یاد نہیں ہوتی پھر بھی اپنا سکول کا کام یاد نہیں ہوتا جو اصل ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ انچا بول کر اپنی آواز کو اپنے دائیں کان میں جانے دو آپ اپنے مو پر ہاتھ رکھ سکتے ہو جو کچھ آپ پڑھو آپ کے دائیں کان میں جائے کیونکہ سائنٹسٹ کی سٹڈی کے مطابق جو چیزیں ہمارے دائیں کان میں جاتی ہیں وہ ہمیں زیادہ دیر تک یاد رہتی ہیں ہمارا دائیں کان ہماری لانگ ٹرم میموری سے چڑا ہوا ہے شاید اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ازام دی جاتی ہیں اس کان والی ٹرک کے بعد جو ٹرک ہے وہ ہے آپ جس چیز کو یاد کر رہے ہو اسے زیادہ یونیک بنانے کی کوشش کرو کسی بھی چیز کو یونیک بنانے کے لیے آپ الگ الگ رنگوں کے ہائی لائٹر استعمال کر سکتے ہو آپ اپنے کسی بھی پہرا گراف کی پہلی تین لائنوں کو ییلو کلر کے ہائی لائٹر سے رنگ دو اور بعد والی تین لائنوں کو ریڈ ہائی لائٹر سے رنگ دو اور اس کے بعد والی تین لائنوں کو گرین ہائی لائٹر سے رنگ دو اس طرح جب آپ پڑھو گے تو آپ کے دماغ کو ایک یونیک چیز ملے گی اور وہ اسے جلدی یاد کرنے کی کوشش کرے گا اب آپ ذرا امیجن کرو کہ آپ کسی پارک میں روزانہ جاتے ہو وہاں پر کالے رنگ کے بہت سارے کتے ہوتے ہیں اب ایک دن آپ گئے وہاں پر بہت سارے کالے کتوں کے اندر ایک وائٹ کتہ بھی تھا تو کیا پھر وہ آپ کو بھولے گا وائٹ کتہ وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا اسی طرح جو یونیک چیزیں ہوتی ہیں جو جو الگ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری لانگ ٹرم میموری میں زیادہ جلدی چلی جاتی ہیں اسی لیے کسی بھی ٹوپک کو زیادہ سے زیادہ یونیک بنانے کی کوشش کرو آپ اسے فیزیکلی بھی یونیک بنا سکتے ہیں اور پڑھتے ہوئے بھی اسے یونیک پڑھ سکتے ہیں اب اس ٹرک کے بعد جو ٹرک ہے وہ ہے اپنے آپ کو پڑھاؤ ہمارا دماغ کسی بھی ایسی چیز کو لانگ ٹرم میمور میموری میں نہیں بیجتا جو کلیر نہیں ہوتی اگر کوئی ٹوپک آپ کے دماغ کے اندر مکمل کلیر ہے تو وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلا جائے گا اور اگر آپ نے اسے رٹا ہوا ہے وہ مکمل کلیر نہیں ہے تو وہ آپ کی شوٹ ٹرم میموری میں رہے گا اور کچھ دیر بعد وہاں سے ختم ہو جائے گا ہمارا کوئی بھی ٹوپک اس وقت کلیر ہوتا ہے جب ہم کسی کو پڑھاتے ہیں اب آپ کے پاس پڑھانے کے لیے کوئی شخص یا کوئی آدمی نہیں ہوگا لیکن آپ خود تو اس وقت موجود ہوگے اس لیے جو آپ نے پڑھا ہے جو آپ نے سمجھا ہے اسے خود کو ہی سمجھانا شروع کر دیا کرو اگر سمپل وے میں بولوں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اسے اپنے آپ کو خود سمجھاؤ اپنے آپ کو ٹیچ کرو اگر آپ کو ٹوپک پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پڑھاتے ہو تو چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ چیز آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلی جائے گی اور ویسے بھی اگر آپ اپنے آپ کو سمجھاؤ گے تو اس سے آپ کا کمفیڈنس لیول بھی بڑھے گا ہمارے دماغ کے اندر billions of neurons ہیں جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہو اور پھر خود اس چیز کو سمجھتے ہو اپنے آپ کو پڑھاتے ہو تو اس سے ہمارے دماغ کے neurons connection ایک دم مصبوط ہو جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں اور پھر وہ چیز آپ کو کبھی نہیں بھولتے اور جب آپ کسی چیز کو کچھ دنوں کے بعد revise نہیں کرتے تو وہ neurons connection کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی topic کو پڑھنے کے بعد next 6 ماہ کے اندر 5 دفاری revise کر لوگے تو ایسے neurons connection بن جائیں گے جو کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے اگر آپ اپنے دماغ کے neurons connection کو مصبوط کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دو جو کچھ آپ پڑھتے ہو اسے خود کو پڑھانا شروع کر دو اس trick کے بعد والی trick ہے پڑھنے کے بعد سونا دیکھو بھائی یہ جو ہمارا دماغ ہے اس کے بھی کچھ قوانین ہیں اب آپ کا دماغ ہر وقت data short term memory سے long term memory میں نہیں بیجتا رہتا اور نہ ہی ہر وقت neurons connection بناتا رہتا ہے جب آپ سو جاتے ہو تو اس وقت آپ کا دماغ یہ سارے کام کرتا ہے اگر آپ simple way میں کہو تو سارا دن آپ اپنے دماغ کے اندر data information لے کے short term memory میں رکھتے رہتے ہو اور پھر جب آپ سو جاتے ہو تو ہمارا دماغ اس short term memory میں سے جو information اسے اچھی لگتی ہے جو information unique ہوتی ہے اسے اٹھا کے long term memory میں بیج دیتا ہے اور وہ چیز پھر آپ کو یاد رہتی ہے اسی لئے کسی بھی topic کو یاد کرنے کے بعد سونا بہت زیادہ ضروری ہے اور جو کچھ آپ نے نیا سیکھا ہوتا ہے تو سونے کے بعد ہمارا دماغ اس چیز کے نئے neurons connection بنانا شروع کر دیتا ہے اگر آپ کسی topic کو یاد کرنے کے بعد سوتے نہیں ہو تو بہت زیادہ chances بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اس topic کو جلدی بھول جاؤ گے اگر آپ ان چیزوں کو follow کرتے ہوئے کسی چیز کو یاد کرو گے تو بہت زیادہ chances بڑھ جائیں گے کہ data آپ کی long term memory میں جائے اور آپ اس چیز کو بہت لمبے عرصے تک یاد رکھ سکو موسیقی